موسیقی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا آپ چنگیز خان کے بارے میں 21 ایسی باتیں جانو گے جو شاید آپ کے ہوش اڑا دیں نمبر 21 شروعات کرتے ہیں چنگیز خان دوارہ کیے گئے قتل آم سے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اتنا بھینکر نرسنگھار شاید کسی بھی پادشاہ اور تانشاہ دوارہ نہیں کیا گیا آنکڑے بتاتے ہیں کہ چنگیز خان نے قریب 40 ملین لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کچھ سورسز تو اس سے بھی زیادہ سنکھیا بتاتے ہیں 13 سینچوری میں ایک ایرانین ہسٹورین تھے جس کا نام راشد الدین تھا انہوں نے لکھا ہے کہ چنگیز خان نے ایران میں اتنا بھینکر نرسنگھار مچایا تھا کہ ایران کی جن سنکھیا 25 لاکھ سے دھائی لاکھ پر آ گئی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چنگیز خان کے اٹیک سے پہلے ایران کی جو جن سنکھیا تھی اس جن سنکھیا تک پھر سے پہنچنے کے لیے ایران کو پانچ صدیاں لگ گئی چنگیز خان کی ایک بیٹی کی شادی توکوچر نام کے ایک شخص سے ہوئی تھی جو چنگیز خان کے بہت قریب تھا ایران کے نیشاپور شہر کے ایک تیر انداز نے اس کی ہتیا کر دی اس کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے نیشاپور کی انٹائر پوپولیشن کو ختم کر دیا انسانوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے اس نے نیشاپور میں ایک بھی جیون بچنے نہیں دیا وہاں کے کتے بلیوں کو بھی ختم کر دیا اس نے ایک پیرامیڈ پر لوگوں کے سکلز کا ڈھیر لگا دیا تھا تاکہ بھوشے میں کوئی چنگیز خان کی فیملی پر اٹیک کرنے کی ضرورت نہ کرے نمبر نائنٹین کارنے کی انسٹیٹیوشن فور سائنس کے اکورڈنگ چنگیز خان دوارہ کیے گئے کتلیام کے کارن ایٹماسفیر سے قریب 700 ملین ٹن کاربن ڈائیوکسائیڈ کا صفایہ ہو گیا تھا اس نے ہزاروں گاؤں شہر قصبوں کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا مطلب جہاں پہلے بستیاں ہوتی تھی لوگ رہتے تھے وہیں اب بھاری ماترہ میں جنگل ونسپتیاں پیدا ہو گئی تھی اس طرح چنگیز خان کے نرسنگھار نے انجانے میں ہی اسے ایک بہت بڑا انوائرنمنٹلسٹ بنا دیا نمبر ایٹین اتحاس کا بگیسٹ باربیرین ہونے کے باوجود بھی چنگیز خان کئی ماملوں میں پروگریسیو بلیف رکھتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس میں دھارمک کٹرتہ بلکل نہیں تھی وہ اس بات کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ اس کے اپنے لوگ جتنے خوش رہیں گے اتنا ان میں آپسی ودروح کی سمبھاونا کم رہے گی اسی لیے اس نے سبھی کو پوری طرح ریلیجس فریڈم دے رکھی تھی یہی کارن ہے کہ وہ اپنے منصوبوں میں اتنا سکسیسفل رہا نمبر سیونٹین دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ راجہ مہاراجہ چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں صدیوں تک یاد رکھیں اسی لیے وہ اپنی یادوں کو قائم رکھنے کے لیے مقبرے اور سمارک بنوانے کی وسیعت چھوڑ جاتے تھے لیکن چنگیز خان کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد دنیا اسے یاد رکھے اس نے جیتے جی کسی بھی چیترکار کو اپنی تصویر بنانے نہیں دی کسی مرتکار کو اپنی مرتی بنانے نہیں دی اور نہ ہی کسی سکھے پر اپنے جیسا چہرہ اکیر نے دیا چنگیز خان کی پہلی ایمیج اس کے مرنے کے بعد بنائی گئی تھی چنگیز خان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نشان باقی رہے حیرانی کی بات ہے اس نے اپنے لیے ایک عجیب وسیعت نامہ لکھا اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ اس کے مرنے کے بعد اسے ایسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے جہاں سے اس کی قبر کو ڈھونڈ پانا اسمبھو ہو اور ایسا ہی کیا گیا آج چنگیز خان کو مرے ہوئے آٹھ سدیاں بیت چکی ہیں سالوں سے اتحاسکار اس کی قبر کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تمام کوششیں ناکام رہی ہیں چنگیز خان کی قبر کے بارے میں کئی رہیسے اور کہانیاں جڑی ہوئی ہیں جنہیں میں اس ویڈیو میں کبر نہیں کر پاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹوپک پر ایک ویڈیو بناوں تو کمنٹ کر کے بتائیے گا چنگیز خان اپنے سامراجے میں تین سال کے بچے کو ہی تیر اندازی اور گھڑ سواری کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتا تھا جب یوروپینز نے یہ دیکھا تھا تو انہوں نے لکھا کہ منگولوں کی تو لڑکیاں بھی زیادہ تر پورشوں سے بیٹر ہورس رائیڈنگ کر سکتی ہیں نمبر فورٹین منگولوں کے اتحاس میں مریتیو دنڈ دینے کا ایک عجیب طریقہ تھا جسے چنگیز خان نے بھی اپنایا تھا وہ طریقہ تھا میجرنگ اگینسٹ دا لنچپین اس میں ایسا کیا جاتا تھا کہ لمبے پہیوں والی ایک گاڑی ہوتی تھی اور جیتنے والا بادشاہ ہارنے والے دشمن دیش کے ناغری کو کو یہ حکم دیتا تھا کہ وہ سبھی ایک کے بعد ایک اس پہیے کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں اور جس بھی ویکتی کی ہائٹ اس پہیے کے ایکسل پین سے لمبی ہوتی تھی اس کا سر کاٹ دیا جاتا تھا عام طور پر اس دوران گاڑیوں کے پہیے کے ایکسل پین کی لمبائی تین فٹ ہوتی تھی مطلب تین فٹ سے لمبے کسی بھی ویکتی کی جان نہیں بکشی جائے گی سن بارہ سو دو میں جب چنگیز خان کی اس کے رائیول جب موکھا کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو اس نے اس کے قبیلے کے خلاف اس طریقے کا یوز کیا تھا صرف بچوں کو چھوڑا گیا تھا نمبر تھرٹین آج جب کبھی چنگیز خان کا نام ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلے ایک نردئی ہتھیارے کی چھوی ہمارے ذہن میں بنتی ہے جس نے اسنکھہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن اس کے باوجود منگولیا میں اس کو بہت اونچے مقام حاصل ہیں منگولیا میں چنگیز خان کا مقام صرف ایک اعتحاسک شخص کا نہیں ہے بلکہ وہاں اسے فادر آف نیشن مانا جاتا ہے یہاں تک کی نوردرن چائنا میں تو اس کا ایک ٹیمپل بھی ہے جہاں اس کی ایزے انسیسٹر پوجہ کی جاتی ہے نمبر ٹویل آج چنگیز خان منگولیا میں ایک نیشنل ہیرو کی طرح دیکھے جاتے ہیں لیکن بیسویں صدی میں سوویت رول کے دوران چنگیز خان کا نام لینا بھی بین تھا سوویت یونین نے چنگیز خان کی آدھیں لوگوں کے ذہن سے پوری طرح مٹانے کے لیے سکولی کتابوں سے اس کا نام پوری طرح ہٹوا دیا انہوں نے منگولیا میں چنگیز خان کے جنم ستھان کی آترہ پر روک لگا دی نائنٹیز میں منگولین ریولیوشن کے دوران چنگیز خان کا نام منگولیا میں پھر سے قائم ہو گیا چنگیز خان منگولیا کی کلا اور سنسکریتی میں واپس آ گئے یہاں تک کی منگولین کرنسی میں چنگیز خان کا ہی چتر نظر آتا ہے نمبر 11 چنگیز خان کے نام میں خان ہونے سے بہت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ مسلمان تھا پر ایسا نہیں ہے وہ کس دھرم کو مانتا تھا اس پر بعد میں آئیں گے پہلے اس کے نام کے بارے میں جان لیتے ہیں چنگیز خان کا اصلی نام تیمو جن تھا تیمو جن منگولین بھاشا کا ایک شبد ہے جس کا مطلب بلیک سمیت ہوتا ہے چنگیز خان ٹائٹل اس کو بعد میں ملا چنگیز خان نام کہاں سے نکلا ہے اس کو لے کر ہسٹورینز ابھی بھی انشور ہیں ایک تھیوری کہتی ہے کہ منگولین بھاشا کے شبد چنگیز سے چنگیز خان نام نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یونیورسل لیڈر لیکنگ چنگیز خان کی یہ انگلیش سپیلنگ گینگیز خان کہاں سے آئی اس بارے میں جانکاری نہیں ملتی خان شبد منگولین بھاشا میں ایک ٹرڈیشنل ٹائٹل ہوتا تھا اس کا مطلب رولر ہوتا ہے اور یہ ٹائٹل منگولین ٹرائبز کے لوگ اپنے لیڈر کو دیتے تھے سو چنگیز خان کا مطلب ہے یونیورسل رولر نمبر ٹین تھرٹین سنچوری سے پہلے نورت اور ویسٹ چائنا میں بہت سے نومیڈک گروپس تھے جنہوں نے دھیرے دھیرے بسے ہوئے کشیتروں میں آنا شروع کر دیا منگولز بھی انہی میں سے ایک تھے جو چھوٹے چھوٹے کبیلوں میں بٹے ہوئے تھے تیمو جین بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جس نے بارہ سو چھے میں ان سبھی چھوٹے چھوٹے کبیلوں کو ایک کیا اور وہ ان کا لیڈر بن گیا منگولوں کا لیڈر بننے کے بعد ہی اس نے چنگیز خان ٹائٹل اڈوپٹ کیا تھا نمبر نائن اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کا دھرم کیا تھا چنگیز خان تینگریزم دھرم کو مانتا تھا تینگریزم ایک پرانا سینٹرل ایشن دھرم تھا اور اس کے ماننے والے آج بھی سینٹرل ایشیا کے کئی دیشوں میں رہتے ہیں یہ منگول اور ترک لوگوں کا مکہ دھرم تھا اس دھرم میں منوثیزم، اوجہ پراثہ ٹوٹم پراثہ اور پوروجوں کی پوجہ جیسی کئی چیزیں شامل تھی نمبر ایٹ چنگیز خان کی شروعاتی زندگی کے بارے میں بہت کم جانکاری ملتی ہے کیونکہ ایسے بہت کم ریٹن ریکورڈز موجود ہیں جو اس کے سمیے میں اس کے بارے میں لکھے گئے تھے کچھ سورسز جو چنگیز خان کے سمیے کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں ان میں مطبیت ہے چنگیز خان کے بچپن کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ صرف اس ایک بک کی وجہ سے The Secret History of Mongols یہ بک چنگیز خان کی ڈیتھ کے کچھ سمیے بعد لکھی گئی تھی اور یہ بک منگولین بھاشا کا سب سے پرانا لٹریری ورک ہے جو آج تک ہمارے پاس بچا ہوا ہے اس بک کو لکھنے والے کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے یہ کتاب منگول رویل فیملی کے بارے میں لکھی گئی تھی صدیوں تک یہ کتاب لپت رہی پھر 19th سنچوری میں اچانک اس کی ایک چائنیز کوپی پائی گئی اور اس کے بعد ہی ہمارے پاس چنگیز خان کو لے کر اتنی جانکاری اپلپت ہے نمبر سیون The Secret History of Mongols میں لکھا ہے کہ چنگیز خان اپنے ہاتھ میں بلڈ کلوٹ لیے ہوئے پیدا ہوا تھا یہ ایک تریڈیشنل سائن ہے کہ بچہ بڑا ہو کر ایک گریٹ لیڈر بنے گا نمبر سکس چنگیز خان کا سوتیلہ بھائی جس کا نام بیکٹر تھا بچپن میں تیمو جن کو بہت تنگ کرتا تھا وہ تیمو جن کا کھانا اس سے چھین لیتا تھا تیمو جن اپنے بھائی کی ان حرکتوں کو سہتے ہوئے بڑا ہوا تھا آخر کار اس نے تنگ آ کر اپنے بھائی کی ہتیا کر دی اس وقت تیمو جن صرف چودہ سال کا تھا چنگیز خان مانتا تھا کہ ایک آدمی کی سٹریندھ کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے کتنے بچے چھوڑ کر گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی پانچ سو کے قریب بیویاں تھی ایک سٹڈی سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایشیا میں رہ رہے آٹھ پرتیشت لوگ لگ بھگ آئیڈینٹیکل وائی کروموسوم کیری کرتے ہیں جو شاید چنگیز خان سے شروع ہوتا ہے اس حساب سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آج دنیا میں چنگیز خان کے سولہ میلین ونشج موجود ہیں مطلب ہر دو سو میں سے ایک آدمی چنگیز خان کا ونشج ہے نمبر فور سن 2001 میں منگولیا کی کیپٹل سے آٹھ سو آسی کلومیٹر دور ایک قلعے کو کھوجا گیا تھا یہ بتایا گیا کہ یہ قلعہ چنگیز خان سے جڑا ہوا ہے نمبر ثری عام طور پر مانا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے صرف تلوار کے زور پر اپنی سلطنت کو اتنا وشال بنایا لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے وہ انسان اس سے بہت زیادہ چالاک تھا وہ دوسرے سامراجوں کو جیتنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ ان سامراجوں کے راجاؤں سے شادی کریں اور اس کے بعد جب راجہ مر جائے گا تو راجہ کی پتنی یعنی چنگیز خان کی بیٹی سیحاسن پر بیٹھے گی لیکن کئی راجہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتے تھے تو اس کے جواب میں چنگیز خان اس راجہ کی پتنی کو ہی قتل کر دیتا تھا اور تب اس راجہ کو اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا اس طرح وہ دوسرے راجوں کو منگولیا سلطنت میں شامل کر لیتا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں جب بھی منگولین آرمی یوتھ کے لیے جاتی تھی تو چنگیز خان اس بات کا اچھے سے خیال رکھتا تھا کہ لڑائی کے دوران یہ دوسرے راجہ سب سے آگے رہیں تاکہ وہ مرنے والوں میں سب سے پہلے ہوں اور چنگیز خان کی بیٹیاں جلد سے جلد سنگھاسن پر بیٹھیں اور اس طرح اس نے پرتفی کے ایک بڑے حصے کو جیت لیا تھا نمبر ٹو سن بارہ سو ایک میں تائجوٹ ٹرائب کے خلاف لڑائی کے دوران ایک تیر نے چنگیز خان کے گھوڑے کو مار گرایا اور چنگیز خان بری طرح گھائل ہو گیا آخر میں جیت چنگیز خان کی ہی ہوئی لیکن بعد میں چنگیز خان نے تائجوٹ ٹرائب کے بندی بنائے گئے سبھی قیدیوں کو بلائیا اور اس نے پوچھا کہ اس کے گھوڑے کو تیر مارنے والا شخص کون تھا ایک سینک بہادری سے چنگیز خان کے سامنے آیا اور اس نے سوکار کیا کہ یہ تیر اس نے چلایا تھا چنگیز خان نے اس کے ہنر اور بہادری کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی آرمی میں اوفیسر بنا دیا اور بعد میں اسے جیبے نام دیا جیبے کا ارث ایرو ہوتا ہے نمبر ون اگر اتحاس کے گریٹیسٹ کانکرر کی بات کریں تو آپ کو شاید الیکزنڈر دہ گریٹ یاد آتے ہوں گے لیکن اگر آنکھڑوں کی بات کریں تو چنگیز خان اتحاس کا سب سے بڑا ویجیتہ تھا اس نے الیکزنڈر سے بھی دوگنے کشیتر کو جیت لیا تھا وہیں الیکزنڈر کی شروعات ہی میسیڈونیا کے پرنس کے روپ میں ہوئی تھی اور اس کے پاس ویل ٹرینڈ اور لویل آرمی تھی جبکہ چنگیز خان کی شروعات ایک چھوٹے سے گریب قبیلے سے ہوئی تھی اور اسے اپنے دم پر سبھی منگول ٹرائبز کو یونائٹ کرنا پڑا تھا الیکزنڈر کو بچپن میں ارستو جیسے مہان گروہ سے شکشہ ملی تھی جبکہ چنگیز خان کے پاس خود کی سمجھ کے علاوہ اور کوئی گروہ نہیں تھا الیکزنڈر کی مریتیو کے بعد ایک دو سال میں ہی میسیڈونیا کا پتن ہو گیا جبکہ چنگیز خان کی مریتیو کے بعد ایک سو اکتالیس سال تک منگولوں نے شاشن کیا دراصل ویسٹرن لوگوں نے چنگیز خان کو ایک کونکرر کے روپ میں پوری طرح سے بھلا دیا ہے وہ اسے صرف ایک باربیرین مانتے ہیں جو صرف لوگوں کو آتنکیت کرنا جانتا تھا لیکن یہ بھی تو شاید سچ ہی ہے سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہسٹری اور فیلوسفی سے جڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دینا اس سے میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں